سبحان اللہ آنے والے مہمانوں کا شکریہ دا کرتے ہیں تحریک اصلاح امت پھول نگر کی دینز کمپنی والے وہ تشریف علائے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں مدینہ اسٹیٹ ایڈوائزر بلے شاہ ٹاؤن ملک یاسر گیس زیشان کلات ہاؤس شیخ عمران لکپتی حاجی اجاد جٹ رانہ مجاہی صاحب محمد زاہد حسین زرگر صاحب اور سنی علماء کونسل کے جو علماء اکرام تشریف لائے جناب خلیل و رحمان چشتی صاحب حافظ یقوب احمد نقشبندی صاحب جناب کاری گلزار احمد اشرفی صاحب کاری اسرار احمد اشرفی صاحب اور جو جو حباب تشریف لائے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں تو سامین محترم جب مدینہ کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے جب مدینہ کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے اور لیلہ دل قدر کو بھی شرمہ جائے جب مدینہ میں رات ہوتی ہے مدینہ شریف کا کون کون عاشق ہے سب ہی عاشق ہیں سب ہی عاشق مدینہ کے ہیں سامین محترم ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی مدینہ جاتا ہے وہاں پہ رہتا ہے ایک آدمی مدینہ جاتا ہے رہتا ہے نمازیں پڑھتا ہے لیکن جب دمیں واپسی ہوتا ہے تو کسی دیوانے سے پوچھتے ہیں جب دمیں واپسی ہوتا ہے جب واپسی کا جو سامان پیک کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا خیالات ہوتے ہیں جب واپسی کی بات ہوتی ہے تو پھر اس وقت کیا تاثرات ہوتے ہیں آخری شب جو ہے تیبہ میں جو آخری شب ہے کسی دیوانے سے پوچھئے آخری شب تو دیوانہ کہتا ہے کہ جنت سے نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا مل کے پڑے گی یہ منظر کشی ہے یہ جو مدینہ سے واپسی آتا ہے جو آخری شب ہوتی ہے اس کی منظر کشی ہے صرف چار یا پانچ اشار میں میں آپ کو سناتا ہوں کہ جنت سے نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا اور اے زوف مدد کر در حضرت پہ گرا دے اے زوف مدد کر در حضرت پہ گرا دے دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ تصور کیلئے کہ مدینہ شریف میں آپ کی آخری رات ہے میں چھوڑ کے آقا کم دینہ تھیری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے شب آخری تیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے اور کیا ارز و گزارش کرے کے ملتے نہیں الفاظ کیا ارز و گزارش کروں کے ملتے نہیں الفاظ دنیا اے تمنا ہے جو ہونٹوں پہ اڑی ہے چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا اور ایک ساتھ بیدار ہے مقصوم نظر کا ایک ساتھ بیدار ہے مقصوم نظر کا ارے دوری میں تڑپنے کے لیے ایک عمر پڑی ہے چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا اور حباب سب ہی مدینے کے جو جو مدینے جاتا ہے جب آخری شب آخری لمحات ہوتے ہیں سمان پیک کر رہے ہوتے ہیں آخری شیر میں میں یہ بات وینڈ اپ اپنی کرتا ہوں استاد محترم کا پڑا ہوا کلام استاد محترم کا دیا ہوا سبق اور انہی کا مرتب کیا ہوا کلام جب آخری آخری لمحات ہوتے ہیں جب آخری لمحات ہوتے ہیں سمان پیک کر رہے ہوتے ہیں حاجی صاحبان جاتے ہیں جب سمان پیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ روتے ہوئے سمان سفر باندھ رہے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ قیامت کی گھڑی ہے چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا جنت سے نہ کھیچو نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا اورے زوف مدد کر در حضرت پہ گرا دے دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا تو سمان محترم آئیے میں دعوتیں نکاب دیتا ہوں استاد محترم لاکھوں گروڑوں دلوں کی دھڑکن دنیا نکابت کے نیر تابہ دنیا نکابت کے بادشاہ اور اصل میں جو شہن شاہ نکابت کہلوانے کا حق رکھتے ہیں ان سے پہلے نکابت نکابت نہیں ہوتی تھی بلکہ چاندہ اشار ہوتے تھے نکابت کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا ان کا شکریہ انہوں نے اس فیلڈ میں آ کر نکابت کو ایک احسن انداز بخشا میری مراد ذرا اچھے طریقے سے ذرا بھرپور انداز میں ان کا استقبال کی دیئے گا بلکہ میں کہتا ہوں کہ شہر کراچی سے تشریف لائے ہیں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کی دیئے گا ان کا شکریہ دا کرنا ہے جناب صاحب 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 کھڑے ہو کر استقبال کی دیئے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید نعرہ اے حیدری آمد مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ